اچھا اسی سے دیکھیں ایک اور جو چیز سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا میں تو کہوں گا یہ خصوصی فضل بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر ساریم رحمت اللہ علیہ ان کے شاگردوں ان کی جماعتوں تنظیم اسلامی اور ادارہ جو ہے انجمن خدام القرآن یہ لگتا ہے کہ خاص اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا ہے کہ ایک مہینے میں قرآن کا ترجمہ بیان کرنا تفسیر کے ساتھ مختصر تشریح کے ساتھ یہ اس سے پہلے نہ کبھی سننے میں آیا انیس سو تیراسی سے اس کا آغاز ہوتا ہے تو بعد میں ایسا بھی ہوا کہ ہمارے علم میں آیا کہ کچھ اور حضرات کو بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور انہوں نے شروع کیا لیکن ان کے تکمیل کی اطلاع نہیں پہنچی کیونکہ اس میں مشقت کا معاملہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے یہ لگتا ہے کوئی برینڈ نہیں بن گیا ڈاکٹر صاحب کے سٹوڈنٹس کے لئے جب ہم دورہ ترجمہ قرآن کہتے ہیں تو لوگ فوراں ڈاکٹر صاحب تک پہنچتے ہیں رحمت اللہ علیہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ جب ہمارے ہمدرسین درس کا آغاز کرتے ہیں تو وہ تلاوت کے بعد ڈاکٹر صاحب کے طرح وہ بھی دعا مانگتے ہیں رب بشر حالی صدری ویسر لی عمری جمعہ کراچی میں میں پڑھا رہا تھا تو ایک صاحب جمعہ کی نماز کے بعد ملے کہیں اور سے تشریف لائے تھے کراچی تو کہتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر صاحب کے شاگرد ہیں میں نے کہا جی میرے استاد ہیں روحانی والد ہیں تو میں نے کہا آپ کیسے پہچانے ہیں مولا رب بشر حالی صدری سے میں پہچان گے آپ کو اسی طرح اگر آپ بات کریں نا تراوی ترجمہ کے ساتھ تو فوراں ڈاکٹر صاحب رحمت اللہ علیہ بانی تنظیم ذہن میں آتے ہیں تو میں کہوں گا کہ جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ یہ اللہ تعالی کا بہت بڑا فضل ہوا اچھا اس کے کچھ اور فوائد بھی ہوئے ہیں اول دو کہ یہ بڑا ایک ذرا مشقت والا عمل ہے اور اگر اس کو ہم کیلکلیٹ کریں جو ہمارا روٹین کا پروگرام ہوتا ہے تنظیم اسلامی کی زیر اعتمام انجمل خدام القرآن کے زیر اعتمام قرآن اکیڈمیز کی زیر اعتمام وہ تقییباً کوئی چار ساڑھے چار گھنٹہ بن جاتا ہے اور اگر پورے مہینے کا کم خیال کریں یعنی انتیس راتوں کا تو بوٹل نائن کہیں ایک سو چالیس گھنٹے کہیں ایک سو پچاس گھنٹے لگتے ہیں ٹوٹل پروگرام ٹوٹل پروگرام نمازِ عشاء بھی ہے اور وطر بھی شامل ترابی بھی شامل ترجمہ تشریبی فائدہ کیا ہے کہ جناب تین مرتبہ قرآن پاک کی تکمیل ہوتی جو مدرس سے ہرائیت کی تلاوت کرے گا ہرائیت کا ترجمہ کرے گا دو قرآن پھر حافظ صاحب سنائیں گے تیسرا قرآن پھر سیکڑو آیات کا ترجمہ ترجمہ تو سبقہ ہوگا سیکڑو آیات کی تشریبی ہوگی پورا سال ہم ایک مرتبہ قرآن کی تلاوت بمشکل کر پاتے ہیں میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں تو یہ خاص اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ڈاکٹر اسرال صاحب رحمت اللہ لہے ان کے ذریعے تنظیم اسلامی پر کہ نہ صرف یہ کہ ہمارے اپنے تنظیمی رفقہ بلکہ ہزاروں کے تعداد میں حضرات اور خواتین اور خواتین پردے کے ساتھ اور اس میں یہ بھی توجہ دلات ہے کہ خواتین اکیلے نہ آئیں اپنے محرم کے ساتھ آئیں کیونکہ محرم کی یہ شرط تو کہ وہ سفر کے اعتبار سے ہے لیکن حالات کے تناظر میں بچے آتے ہیں چھوٹے چھوٹے ماشاءاللہ پوری فیملیز آتی ہیں اور بہت اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو آپ لفظ برینڈ استعمال کر لیں یہ لفظ برینڈ سے لوگوں کو سمجھنا آسان ہوتا ہے کہ خاص منسلک ہو گیا راکٹر اسراز صاحب رحمت اللہ علیہ اور ان کی اجتماعیت کے ساتھ البتہ میں کہہ رہا تھا کہ چار ساڑھے چار گھنٹہ ایک طویل معاملہ ہوتا ہے تو خود ہمارے ہاں بھی اس کا ایک شرٹر ورزن بھی ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں خلاصہ مضامین قرآن اگر چار ساڑھے چار گھنٹہ اتنا طویل ممکن کسی کے لیے نہیں ہے تو مختصر میں آجا ہے جہاں تراویہ کے اعتمام ہوتا ہے اور ایک یا دو سیشنز کے اندر منتخب آیات کی تشریف اور کچھ مضامین کا بیان ہو جاتا ہے تو یہ عام طویل پر جو ہے وہ دو ڈھائی گھنٹے کا معاملہ بن جاتا ہے تراویہ سمیم تو یہ بھی ایک شکل بنتی ہیں اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بہت ساری مساجد میں عمومی اعتبار سے علماء نے یا خطباء نے یہ کیا کہ چلو تراویہ مکمل ہو جائے تو کہیں دس منٹ کہیں پندر منٹ کہیں آدھا گھنٹہ انہوں نے خلاصہ مضامین قرآن کی عنوان سے چند منتخب آیات کا بیان شروع کیا تو ایک فضاء تو قائم ہو گئی ہے الحمدللہ لیکن یہ طور امتیاز تنظیم اسلامی کو محصر آیا اور اللہ کا فضل ہوا کہ یہ راتیں قرآن حکیم کے ساتھ ترجمہ قرآن کے ساتھ بسر ہوتی ہیں الحمدللہ